اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الکیو ٹی وی دوستو دنیا میں 3814 قسم کی تحذیبیں موجود ہیں اور ان میں سے ہر ایک لا تعداد رواج اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے رواجوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ حیران ہوئے بینا نہیں رہ سکیں گے دوستو ویسٹ فیلیا میں سال کی اختتامی رات میں جگہ جگہ بڑا سا علاؤ جلائے جاتا ہے کیونکہ وہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ آگ بری قوتوں کو دور بھگا دیتی ہے اس لیے وہ علاؤ جلاتے ہیں تاکہ نئے سال میں بری بری قوتیں ان سے دور رہیں دوستو دنیا بھر میں کھانے کے دوران موں سے آواز نکالنا دوستو دنیا بھر میں کھانے کے دوران آواز نکالنا بدتہذیوی کی علامت سمجھا جاتا ہے لیکن جاپان نے نوڈلز کھاتے ہوئے اگر کوئی آواز نہ نکالے تو اسے بدتمیز انسان سمجھا جاتا ہے نمبر تین ٹوماٹر پھینکنا دوستو سپین میں اگست کے آخری بدھ کو ایک دوسرے پر ٹوماٹر پھینکنے کا تہوار منایا جاتا ہے یہ تہوار زیادہ پرانا نہیں ہے بلکہ انیس سو پنتالیس میں شروع ہوا تھا اور اس کے پیچھے ایک دلچسپ کہانی ہے بزار میں دو چھوٹے بہن بھائی جو گھر کا سودہ سلف لے کر جا رہے تھے ان کے ہاتھ سے تھیلی پھٹ گئی اور ٹوماٹر گر گئے ان کے دیکھا دیکھی لوگوں نے اسے ایک تہوار کے طور پر منانا شروع کر دیا نمبر چار سردیوں میں آئس کریم کھانا دوستو منگولیا میں جہاں درجہ حرارت منفی بائیس ڈگری پر جا پہنچتا ہے وہاں سردی میں ہی آئس کریم کھانا پسند کی جاتی ہے تاکہ آئس کریم نہ پگھلے نمبر پانچ قسمت کا اندازہ لگانا دوستو ساؤٹھ کوریا میں بچے کی پہلی سال گراہ پر ڈول جبی کی رسم منائی جاتی ہے جس میں بچے کے سامنے مختلف چیزیں جیسے کتابے پیسے پینٹنگ وغیرہ جیسی اشیاء رکھ دی جاتی ہیں اور بچہ جس چیز کو پکڑے اسے اس کے مستقبل کے لیے موضوع سمجھا جاتا ہے نمبر چھے کرسی سے چھلانگ لگانا دوستو دن مارک میں نئے سال شروع ہونے سے کچھ منٹ پہلے لوگ کرسی پر چڑھ جاتے ہیں اور ٹھیک بارہ بجے کرسی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں اگر کوئی چھلانگ لگانا بھول جائے تو اسے بدقسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے نمبر سات زندگی میں ایک بار سے زیادہ بال نہ کٹنا دوستو چین کے گاؤں میں خواتین زندگی میں صرف ایک بار اٹھارہ سال کی عمر میں بال کٹوا سکتی ہیں اس عمر میں بال کٹوانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی شادی کے لائک ہو گئی ہے اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی بال نہیں کٹواتی نمبر آٹھ کیک میں سکھے رکھنا دوستو بولیوین بولیویا میں نئے سال کی خوشیاں کیک بیک کر کے منائے جانے کا رواج ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کیک میں سکھے چھپا کر بیک کرتے ہیں اور کھانے کے دوران جسے سکھا مل جائے اسے خوش قسمت سمجھا جاتا ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور مزید ایسی انفارمیٹیوز کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا